موسیقی انداز بیان ہو موسیقی بلی ماراں کے محلے کی وہ پیچیدہ دلیلوں کی سیگلیاں سامنے ٹال کے نکڑ پہ بٹیروں کے قصیدے گڑ گڑاتی ہوئی پان کی پیکوں میں وہ داد وہ واہوا چند دروازوں پہ لٹکے ہوئے بوسیدہ سے کچھ ٹاٹ کے پردے ایک بکری کے ممیانے کی آواز اور دھندلائی ہوئی شام کے بے نور اندھیرے ایسے دیواروں سے موجوڑ کے چلتے ہیں یہاں چوڑی والان کے کٹرے کی بڑی بی جیسے اپنی بجتی ہوئی آنکھوں سے دروازے ٹھٹولے اسی بے نور اندھیری سے گلی قاسم سے ایک ترتیب چراغوں کی شروع ہوتی ہے ایک قرآن سخن کا صفحہ کھلتا ہے اصد اللہ خان غالب کا پتہ ملتا ہے ہی آلین فلان ہی آلین فلان ہی آلین فلان موسیقی 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 لوٹ آئے بڑے تڑکے اڑ گئے تھے آج گئے نہیں اب بھی وقت ہے جا کے سلا کرلو اللہ سے کس مو سے جاؤں ستر سال سے بلا رہا ہے دن میں پانچوں وقت آواز دی اس نے میں اس کے وفاداروں میں نہ تھا بیگم ہب میں اس سنے خود سشر من داو موسیقی 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 اپنی گولیاں نکلوانے کا گھر ہی لے آئے تمہیں گولیوں سمیت آو کھیلتے ہیں ہاں اب یہ کنچے کھیلنے کی عمر رہے گئی ہے ناتے پوتیاں بھی تو کوئی نہیں ہے کھیلنے کے لیے انہی سے کھیل لیتے ہیں تو ہمیں کیوں الزام دیتے ہو ہم نے تو اللہ کے فضل سے سات بچے جنے اب ان کے زندہ رہنے میں اللہ کی منشان نہیں تھی تو تو ہم کیا کریں تم ہی الزام دیتی ہو اسے ہم نے تو کبھی کچھ نہیں کہا سجدے میں نہیں گئے تو شکوا بھی نہیں کیا السلام علیکم عصد مرزا والیکم یا کیوں میاں لقے ہیں کیا کہاں جناب لقے لقنوکے اڑ گئے جب سے فرنگی آئے ہیں کیوں اس شہر دلی میں نہیں اڑتے کبوتر خاک اڑتی ہے میاں نوشا کبھی قلعے تک جا کر دیکھئے آپ تو اس گلی قاسم جان سے باہر جاتے ہی نہیں آج کل جاؤں تو کہاں کس قلعے میں باشا زفر تو جلا وطن ہو گئے انگریزوں نے انہیں رنگون بھیج دیا اور شہزادوں کے سر لٹکا دیئے خونی دروازے پر میرا کون ہے اس قلعے میں انگریز تو ہیں آپ کا وظیفہ تو باہل کر دیا انہوں نے آپ تو بہت خوش ہوں گے ان سے بادشاہ نہیں تو دیکھو میاں شکایت ہم سے نہیں خود سے کرو قومیں بادشاہوں سے نہیں عوام سے بنتی ہیں اور آپ اگر آج بھی کبوتر نہ اڑا رہے ہوتے تو یہ قوم کچھ اور ہوتی یہ ملک کچھ اور ہوتا جاو کبوتر اڑاو سب نتیاں چلے بھر بھر رہیاں سب نتیاں چلے بھر بھر رہیاں ساگر کے بردھاری او دھو کرمن کے گت نیاری مہیاں او دھو کرمن کے گت نیاری او دھو کرمن کے گت نیاری یہ برہمن گاتا بہت اچھا ہے اب اندر نہیں آئیے گا کیا اندر ہے کیا بھگم کچھ خالی بوتلیں کچھ شکستہ پیالیں بس باہر پھکوا دو انہیں گوہات کو جنبش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے آ جائی اندر کچھ نہ صحیح گھر تو ہے غارت شدہ ہی صحیح گھر میں تھا کیا کہ تیرا غم اسے غارت کرتا وہ جو رکھتے تھے ہم ایک حسرت تعمیر سو ہے ایک دو دی چار پانچ اے پیترہ پیچھے پیچھے اور پیچھے ٹھیک ہے نا ہاں ٹھیک ہے ٹھے 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 اسے مار نہیں لگی اسد تمہاری باری دیکھ کے نہیں چلتا بڑھے اے لمڈے بزرگوں سے اس طرح بات کرتے ہیں بزرگی باکلست نبسال کیا بڑے ہو گئے بڑے میاں بزرگ نہیں کیا نام ہے تمہارا اسد اللہ الہی بکش کے داماد ہو کہاں ہے تمہارے سسر تھککہ مجھے دیا اور پتہ سسرال کا پوچھتے ہیں بڑی لمبی زبان ہے تمہاری پارسی زبان ہے سمجھ میں آتی ہے آتی ہے چلو اندر بتاتا ہوں تمہارے بزرگوں کو ذرا ان کے سامنے یہ کہنا کہ میں بڑھا ہو گیا ہوں یا بزرگ معروف میاں اندر آ سکتا ہوں رمدان میں آؤ آواز تو اندر سے آ رہی ہے چلو بتاؤ کیا کہا تھا تم نے کیا ہوا کیا کہا تھا اس نے فرماتے ہیں میں بڑھا ہو گیا ہوں بزرگ نہیں کیوں صد تم نے ایسا کہا تھا جی نہیں کہا تو شیخ سادی نے تھا میں نے تو صرف دھورایا کیا کہا تھا شیخ سادی نے شیخ سادی نے کہا تھا بزرگی باکلست نبسال تونگری بادلست نبمال سنو تم اندر جاؤ یہ چلم تازہ کر لاؤ چلو دیکھیں رمزان میاں مجھے یقین ہے شیخ سادی نے یہ شعر آپ کے لئے نہیں کہا ہوگا دیکھو میاں الہ باکش یہ ہسی مزاگ کی بات نہیں ہے اس لڑکے کو تمیز سکھائیے ورنہ 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 کیا لوہارو کے نواب سے جا کے شکایت کر دوں گا لوہارو کے نواب میرے بڑے بھائی ہیں وہ آپ کے شکایت نہیں سنیں گے آپ ایک کم کیجئے آپ سیدھے قیلے چلے جائیے وہاں جا کے باکشا سلامت سے شکایت کیجئے اگر وہ بھی آپ کے شکایت نہ سنیں تو کم اس کم کمپنی بہادر تک جندا ایسی خوشتاک ہی نہیں کرے گا چھوٹے میاں تو چھوٹے میاں بڑے میاں سوان اللہ چلیے مولو صاحب چال چلیے چال تو آپ کی ہے بندہ نواز اچھا اماں تو سب بھولیا تھا ٹھرئیے طرح سوچ نہیں دیئے سوچئے رمضانینہ کے سب بھولا دیا کھوڑا دوڑا لیجی چچا جان بھائی وزیر پٹے گا مار نہیں دیجئے ارے بھائی بھا وہ کیسے آپ شترن جانتے ہیں آپ وزیر ماریے تو صحیح تو ہم بتائیں گے ٹھیک بھائی یہ لیجئے یہ لیجئے یہ لیجئے شہ اور مات آدھا بھائی 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 یہ تو ہم نے دیکھا ہی نہیں تھا کمال بھائی لڑکا بڑا ذہین ہے جہاں شترنج کس سے سیکھی آپ سے ہم سے سیکھتا تو اتنی اچھی چالیں چلتا تو پھر کس سے سیکھی مولوی محمد معظم صاحب سے اچھا 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 آگرے میں شترنج اور فارسی انہی سے سیکھی ہے اردو اور فارسی میں شعر کہتے ہیں اس عمر میں بھائی واہ خوب تقلس کیا فرماتے ہیں اس عمر میں وہی رہتے ہیں آگرہ میں ہم گھر جوائی بنا کے انہیں یہاں لے آئے ہیں اب تو یہ ہی رہیں گے ڈلی میں تو آگرہ میں کون ہے والدہ ہیں اور ایک چھوٹا بھائی ہے یوسف حلی کان اور والد والد نہیں ان کا انتقال ہو گیا ہے وہ وہ ریست البر کے راجہ بختاور سنگھ کے عمل عظم تھے وہیں خانہ جنگی میں گھولی کا شکار ہوکے انتقال فرما گئے اس کے بعد اپنے چچا نصر اللہ بیک کی حفاظت میں رہے آگرے میں وہ تو وہاں مراتو کی طرف سے صوبے دار مقرر ہوئے تھے جی ہاں وہی وہی اور جب آگرہ انگریزوں کے قبضے میں آ گیا تو وہ انگریزوں کی کمیشن بن گئے اور چند سال پہلے ہاتھی سے گر کر ان کا بھی انتقال ہو گیا چلی آپ کوئی نئی چال چل کے دیکھیں لیجئے میں بھی آتی بھی تھا آپ نے گھوڑے کی چال بھی چل دی مولوی صاحب جی ایک گزارش ہے آپ سے فرمائیے اسد کو آپ اپنی شکریتی میں لے لیجئے بہت تھیجھ گھوڑا ہے چل نکلے گا آگے کیا لکھوں ارے بھائی اب مجھ سے کیا پوچھتے ہو خود ہی لکھ دو وظیفہ کل دس ہزار کا تھا کٹ کے آدھا رہ گیا ہے اس میں آدھا تم دونوں بھائیوں کا اور آدھا تمہارے چچا داد بھائی شمس کا یہ حاجی بیچ میں کہاں سے حصے دار بن بیٹھا لارڈ لے کو لکھ دو سمجھا کے کہ یہ ہمارا کوئی رشتے دار وغیرہ نہیں ہے یہ خانفہ بیچ میں ٹپک پڑا ہے مجھے تو اس میں شمس اور حاجی کی کوئی ساڑ گھاٹ لگتی ہے آہا تمہیں یہی لکھ دو نہ سمجھا کے اور کیا ہے عصد اس جفا پر بوتوں سے وفا کی میرے شہر شاباش رحمت خدا کی کتنا برا شہر ہے یہ میرا نہیں ہے چچا حضور یہ عصد کوئی اور ہے ہم تب تو ان کے جتنے برے شہر ہیں وہ سب تمہارے نام منصوب ہو جائیں گے جی ہاں اور جو میرے اچھے شہر ہیں وہ میرے نام سے منصوب نہیں ہوں گے ہم میرے خیال ہے تم اپنا تخلص بدل لو سوچتا ہوں غالب رکھنا غالب اصد اللہ خان غالب اچھا ہے یعنی لگتا ہے جیسے ابھی سے تمہاری موچیں ڈاڑی نکل آئی ہیں اچھا ہے آپ کو پسل آیا ہاں غور کریں گے اس میں ہماری مدد کرنی ہوگی تمہیں وہ کیسے یہ ارماری میں ایک بوتل رکھی ہے اسے نکال دو بعد میں غور کریں گے یہ بوتل ہے ہم ارے ہاں بوتل تو یہ ہی ہے لیکن پیالا بھی تو چاہیے بھائی بوتل سے تو رکھیں گے اور نیسے جا کے کسی کو کہہ دو کہ بازام اور پستہ ذرہ بھون کے بھیج دیں کس سے کہوں ارے اپنی بیگم سے اور کس سے اتیسی تو ہیں خامکھا ہاتھ جلا لیں گی واہ واہ ابھی سے اتنی فکر ہو گیا چچا جان پیالا تو تھا نہیں پر یہ گلاس دیا اور کہا اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا ساغر جم سے میرا جام سفال اچھا ہے ان کے دیکھے سے ان کے دیکھے سے ان کے دیکھے سے جو آ جاتے ہیں موں پر رونک وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار اچھا ہے اچھا ہے دیکھیں یہ پاتے ہیں اوشاک بوتوں سے کیا فیض ایک برہا من نے کہا ہے کہ یہ سال اچھا ہے ایک برہا من نے کہا ہے کہ یہ سال اچھا ہے اچھا ہے اچھا ہے جنت کی حقیقت لیکن دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے دل کے خوش